ریسپیکٹ، سممان کسی بھی رشتے کا بنیاد ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے بچپن میں ہم ریسپیکٹ کرتے تھے اپنے گرو جی کا اپنے ماں پتا جی کا کسی بھی اپنے سے بڑے انسان کا اور ہم ہمبل یہ کرتے تھے ریسپیکٹ کے بدلے آپ کو ریسپیکٹ ملے گا اگر آپ سے ہی میچ کے ہو تو ریسپیکٹ ہے اگر آپ کے سامنے والا آپ سے بڑا اچھکا ہے تو آپ کو اشروعات ملے گا یہ ایک چیز ایسا ہے کہ جس کو آپ دو گئے تو وہاں سب کو کچھ نہ کچھ تو پکا ہے کہ ملے گا اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ریسپیکٹ کے بدلے آپ کو دشمنی مل رہا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے آج کے ریسپیکٹ یعنی کہ ایک پکا فانڈیشن ایک پکا بنیاد ایک پکا نیب آپ کو ریسپیکٹ کے بدلے ہی پیار ملے گا ریسپیکٹ کے بدلے ریسپیکٹ ملے گا آپ کو ایک اچھا سوچ کے ساتھ اچھا نظریہ سے دیکھا جائے گا کبھی آپ کو گھرنا کے نظریہ سے نہیں دیکھا جائے گا تو یہ ریسپیکٹ ہوتا ہے اگر ابھی بھی سمجھنے میں دکت ہے تو ایک چھوٹی کہانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں بہت پہلے کی بات ہے ایک چھوٹا سا پریوار تھا چھوٹا سوکھی پریوار بہت اچھا تو اس میں تھے دو ہزبینڈ وائف دونوں ورکنگ اور ایک بچی ان کے بیٹی بیٹی گورنمنٹ کالج میں سکول میں ٹیچر تھی سب لوگ اچھا سا تھے پیرنٹس پولتے ہیں کہ بیٹا اب تم شادی کر لو تمہاری شادی کی ایج ہو گئی ہے وہ اچھا رہے گا لڑکی بولتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا سا گھومنا چاہتی ہوں اکیلے لائف کا ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں مجھے نیا نیا چیز دیکھنا ہے سو ابھی یہ بات مندلو پیرنٹس بولتے ہیں کہ اگر جو کام تم اکیلے کرو گی اس میں اتنا مجھا نہیں آئے گا لیکن اگر اپنے بیٹر ہف کے ساتھ کرو گے تو تمہیں بہت اچھا لگے گا ایک لائف کا نیا ایکسپیرینس ہوگا بچی بولتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی مگر میں آپ کو پکا وعدہ نہیں کر رہی پیرنٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں ایک بار اس سے ملو اس کے بعد پھر تم بات کرنا ہم نے دو لڑکوں کو پسند کر کے رکھا ہے تم جا کے مل سکتی ہے لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے لڑکی بڑی اچھا سے سرس دھش کے جاتی ہے ملنے کے لیے لڑکا جو تھا وہ انویسٹر تھا بینک انویسٹر انویسٹر بینکر رہتے ہیں لڑکا جاتا ہے لڑکی بھی آتی ملنے کے لیے تو جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو بولتا ہے کہ آپ کیا پینا پسند کرو گے لڑکی بولتی ہے کہ آپ جو مانگا دو وہی پیلیں گے لڑکا بولتے ہیں بڑی اچھا سے ہزتے ہوئے میں کیا تمہارا کوئی پسند نہیں ہے کیسے ہوگا تمہیں پتا نہیں ہے ہم لوگ انویسٹر بینکر ہیں ہم ہر بار باہر میں رہتے ہیں تھوڑا سا اہم بھاونا اس میں بہت تھا سممان سو بھیمان اور ایک ہوتا ہے ابھیمان ابھیمان ہوتا ہے کہ گھمنڈ اسے اپنے آپ پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا جیسے اسے کوئی کبھی نا نہیں کر سکتا ہے وہ جو بولے گا وہ بات سب مانے گا تو لڑکا کا یہ ڈرو بیک تھا وہ بولتا ہے ایسا ویسا کر کے لڑکی بات کرتی ہے مگر اس کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے لڑکا کا من یہاں پہ بھی نہیں بھرتا اس کو لڑکی کو نیچھا دکھ لانا تا کہتا ہے تمہارا جب تو بہت ایزی ہے تیجھے رو تم جاتی ہو ایک ٹھو بورڈ اٹھاتی ہو مارکر اٹھاتی ہو وائٹ بورڈ میں لکھتی ہو بات ختم ہو جاتا ہے پھر تمہا جاتی ہو لڑکی کو یہاں پہ گصہ آتا ہے مگر وہ بہت اچھی نیچر کی دی وہ کچھ نہیں بولتی اس کو بولتی ہاں صحیح ہے جو بولنا ہے بولو وہ واپس گھر آ جاتی بولتی پہلا بار ایسا انسان سے دیکھ ملی ہوں جو اس کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہے مجھے اچھا نہیں لگا اس کے ساتھ شادی سوچ بھی نہیں سکتی کوئی دوبارہ بولے گا ایک کافی پی کے آجو تو میں کافی تک یہ نہیں کروں پیرنٹس بولتے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھنڈ ہو جا دوسرا لڑکا ہے اس سے ایک بار جا کے مل لو اگر ملنے میں اچھا لگے گا کوئی دکھت نہیں ہے تو لڑکی بولتی ٹھیک ہے لڑکی پھر سے جاتی ہے اس بار وہ ریڈیو ایسی ہو کے جاتی ہے اچھا سے مگر یہ لیٹ ہو جاتی ہے لڑکا جو تھا وہ آرام سے کافی پیرا تھا بیٹھ کے لڑکی آتی سیدھے بولتی ہے اوہ سوری مجھے دیر ہو گیا لڑکا بولتا ہے کوئی بات نہیں ایسے بھی سنڈے تو کوئی ٹرین پکڑنے نہیں ہے اگر آپ کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے معافی جاتا ہوں آپ کا چھوڑ گیا ہوگا لڑکی بولتی یہ جوک تھا تو بہت بورنگ تھا لڑکا بولتا ہے سوری بیٹھ ہی وہ بیٹھتی ہے وہاں پہ اس کے بعد بولتی اتنا دیری تک آپ کیے کیا وہ بولتا کچھ نہیں آکا پیسٹری کھا رہا تھا بہت پیسٹی آپ پسند کروگے کھانا لڑکی بولتی آپ ایک کب کافی پیلانا پسند کروگے لڑکا بولتا ہے ارے میں بیجر کیوں نہیں وہ کافی منگاتا ہے اس کو بھی دیتا ہے پینے کے لیے لڑکی پیتی ہے بولتی تو آپ کا سوچ کیا ہے بولا کہ سوچ کیا ہے میں سمجھا نہیں بولی کہ نہیں مجھے لے کے آپ کا سوچ کیا ہے لڑکا بولتا ہے کہ ایسے ایک جھٹکا میں تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے بیٹھو آپ کافی پی دونوں کے بیچ میں باتچت چالو ہوتا ہے اس کے بعد لڑکا بولتا ہے اگر آپ برا نہیں مانو گے تو پیسٹری کھانا چاہو گے بہت ٹیسٹری یہاں تھا لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کھلانا چاہ رہے ہو تو کھلا دو لڑکا بولتا ہے ہاں بلکل یہ تھوڑا سا نارمل تھا ہمبل تھا گراند پرسنالٹی جس کو بنا بول دینا وہ تھا لڑکی کو دیکھنے میں اچھے لگ رہا تھا پسند بھی آرہا تھا بول دی آپ میرے پروفیشن کے بارے میں کیا سوچتے بولا بہت ڈیفکلڈ پروفیشن ہے آپ کو ٹینشن رہتا ہوگا آپ کو پڑھانے میں اگر آپ اچھے سٹوڈنٹ ہو اور آپ کا یہ پیشن تھا پڑھانا تب تو پھر بہت اچھا ہے آپ اپنا ڈریم جوب جی رہے ہو سو اچھا ہے لیکن لڑکا بولتا ہے تھوڑا سا دیکھ کے اس میں پورا فیچر ڈیپینڈ کرتے آپ کے سٹوڈنٹ لوگ کا تو وہ سب دیکھتے ہو لڑکی بولتی ہے ہاں سمائل کرتے ہو دیو ریلی مینیٹ یا پھر آپ مجھے امپریس کرنے کے لیے بہت رہے ہیں لڑکا بولتا ہے امپریس کرنے کے لیے نہیں بہت رہا مادم آپ کا سیریسلی بہت دیفکلٹ جوب ہے ٹیچنگ اس نوٹ ان ایزی پروفیشن وہاں پہ فیوچر شیپ کر رہے ہو بچہ لوگ کا اگر صحیح نہیں پڑھا ہوگے کچھ غلط پڑھا ہوگے تو گٹار کے سٹرنگ جیسا اگر ایک ٹھو بھی غلط بجا تو وہ پورا دھون برباد ہو جاتا ہے so i respect your thoughts and everything so اچھا لگا ہمیں جان کے آپ کے بارے ہیں لڑکی بولتی ہے میں آپ کے بارے میں بھی جانتی ہوں لڑکا بولتا ہے کہ میں اوپن بک ہوں آپ کو جو بھی جاننا ہو آپ پوچ سکتے ہو مجھے کوئی دکت نہیں ہے بس بولتی کہ آپ کو گصہ کا بات ہے جب کوئی جھوڑ بولتا ہے تب گصہ آتا ہے آپ رہو کچھ اور اور بنو کچھ اور تب پھر مجھے اچھا نہیں لگتا جو بھی ہے وہ straight forward ہونا چاہیے لڑکی کو یہاں پہ اچھا لگتا ہے اب آپ سوچ رہو گے کہ یہ کہانی کیوں سنا ہے اس میں دو پارٹ ہے پارٹ 1 میں لڑکا جہاں پہ ہمبل نہیں ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایک اچھا رشتہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کو reject کر دیا جاتا ہے اس کا غمن کے قارم اس کا ابھیمان کے قارم دوسرا پارٹ میں لڑکا اتنا ہمبل تھا اتنا اچھا تھا کہ اس کو لڑکی پسند کرنے لگتی پہلا میٹنگ ہے آپ اگر کسی کو بھی ریسپیکٹ دو گے وہاں پہ پیار کا جنم ہوگا اور اگر آپ دکھلاو گے کہ تم میرے سے بہت چھوٹے ہو تمہیں کچھ پتا نہیں تمہارا سٹیٹس بہت ڈاؤن ہے تو بھائی پرابلم آئے گا نا لائف میں اس لئے اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا دوبارہ پھر سے ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ اگر اچھا لگے تو لکھنا بھی ضرور ہے ٹھیک ہے چلو بھائی